اس قانی کی شروعات میں ہم ایک چھوٹے سے بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کا ابھی ابھی جن ہوا ہے اسے خاص سرکشہ کے ساتھ ڈاکٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی ہوتی ہے دراصل یہ بہت ہی سنسیٹیو ہے یہ بچہ بنا ایمیونٹی کے پیدا ہوا ہے کوئی بھی اس بچے کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے سینیٹائز کرتا ہے اس بچے کا نام جیمی ہے جیمی کی مام جیمی کے لئے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے اسی لئے وہ کسی کو بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی کیونکہ اگر کسی بھی طرح سے جمس اس کے پاس چلے گئے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اسے بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے چار سالوں تک جیمی ہاسپیٹل میں ہی رہتا ہے اور اسے ایک ببل کے اندر رکھا جاتا ہے چار سالوں کے بعد جب اسے گھر لائے جاتا ہے تو اس کے بیٹ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ببل ہوتا ہے پاکہ کوئی بھی جمس کوئی بھی وائرس اس تک نہ پہنچ پائے اور اسی میں دو ہاتھ لگے ہوتے ہیں جو کی گلپس کی طرح ہوتے ہیں جیمی کے ماں باپ ان ہاتھوں کے اندر ان گلپس کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر اپنے بیٹے کو چھو سکتے ہیں ان کے پاس ایک مشین بھی ہوتی ہے جس سے کسی بھی چیز کو پوری طرح سے جمس فری کیا جاتا ہے یعنی کہ سینٹائز کیا جاتا ہے جیمی کی زندگی جیسے ایک ببل کے اندر قید ہو کر رہ گئی ہو اسے بہار کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بہار نہیں گیا اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی ہے لیکن وہ ایک نیشنلسٹ ہے چیلے جو اس کی ویچار دھارہ ہوتی ہے اسی چیز کے بارے میں وہ اپنے بیٹے جیمی کو بتاتی ہے جیمی کے بارے میں آج پڑھو اس کی ہر ایک بچے کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی سمپتی نہیں کرتا بلکہ اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے کھڑکی سے بہار جب جیمی دیکھتا ہے تو وہاں پر تین بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پلاسٹک کے اندر کور کیا ہوتا ہے دراصل وہ جیمی کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں جیمی کی زندگی چار دیواروں کے اندر قید ہو کر رہ گئی ہے اسی طرح سے وقت بیٹھتا ہے اور اب جیمی سولہ سال کا ہو چکا ہے اور ایک دن جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی آئی ہوتی ہے جو ان کے نیور میں رہنے کے لیے آئی ہے اس لڑکی کا نام جو ہی ہوتا ہے جیمی اسے دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے لیکن اسے پیار کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے اپنی زندگی میں اپنی موم کے لاؤا کبھی کسی فیمیل سے بات نہیں کی لیکن چوہی کی پرتیوں بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہوتا ہے اور جب جیمی کی موم کوئی بات پتا چلتی ہے تو جیمی کو سمجھاتی ہے کہ اس دنیا میں پیار اٹریکشن کچھ نہیں ہوتا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں پر جیمی جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو اسے اچھا لگتا تھا اسی طرح سے کچھ اور سال بھی جاتے ہیں اور جیمی ہر روز اس لڑکی کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہے کلوئی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جیمی اسے کھڑکی سے دیکھتا ہے وہ اسے پسند کرتا ہے پر جب بھی وہ جیمی کی طرف دیکھتی ہے تو جیمی اپنی نظریں گھما لیتا ہے کلوئی کو بھی پتا ہے کہ جیمی اسے پسند کرتا ہے لیکن وہ اس سے کبھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں آتا اور اب کلوئی کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جیمی کا مزاک اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ببل بوائی ہے جیمی کے گھر جاتی ہے تو اسے اندر انوائٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ سٹیرز میں بہت بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر سے ائر فلو رہی ہے اور جب وہ اوپر کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر جیمی ہوتا ہے جیمی اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی پاس سے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا اور اب وہ جیمی سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارا گٹار بہت پسند ہے جس کے بعد جیمی اسے اپنا گٹار دیتا ہے اور اس اسے گٹار بجانا سکھاتا ہے اس کے بعد کلوئی ہر روز یہاں پر آنا شروع کر دیتی ہے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے جیمی کی موم کوئی بلکل پسند نہیں ہوتا پر جیمی اب بڑا ہو چکا اسی لیو منع نہیں کر سکتی ان کی دوستی جیسے جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے جیمی کی زندگی میں خوشی آ رہی ہوتی ہے ہیلوین کے دن یہاں پر کلوئی کچھ بچوں کو لاتی ہے جیمی کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ ہالوین کی پارٹی کیا ہوتی ہے اب یہ د دوسری کی بنا نہیں رہ سکتے ایک رات کو کلوئی رنگ کر لیتی ہے جیمی سے کہتی ہے کہ میں ببل کے اندر آنا چاہتی ہوں میں تم سے دور نہیں رہ سکتی جیمی اسے اندر نہیں آنے دیتا جس بات سے اسے بہت برا لگتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جیمی کی اور اس کی زندگی الگ ہے یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے اسی لیے وہ ایک لڑکے سے انگیجمنٹ کر لیتی ہے وہ جیمی کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنی انگیجمنٹ رنگ د کیونکہ وہ جیمی سے پیار کرتی ہے جیمی کو اس نے ایک گینی پک بھی دیا ہوتا ہے تو جیمی کی طرح ایک ببل کے اندر بند ہوتا ہے جیمی اس کے گینی پک کو اسے واپس کر دیتا ہے کلوئی نے اسے یہاں پر ایک گفٹ بھی دیا ہوتا ہے اور جب کلوئی کے جانے کے بعد وہ اس گفٹ کو کھولتا ہے تو یہ ایک سنو گلوب ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے I love you جسے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے دراصل وہ یہ تو جانتا تھا کہ کلوئی اسے پسند کرتی ہے لیکن کل کلوئی نے پہلی بار اسے I love you کہا ہے اور اب وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس ببل سے باہر نکلے گا اور Niagara Falls یہاں پر اس کی شادی ہونے والی ہے اس کی شادی روک کر وہ اپنے پیار کو حاصل کرے گا اس کے بعد وہ اپنے لیے ایک ایسا ببل بناتا ہے جسے لے کر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور وہ اب Niagara Falls جانا چاہتا ہے وہ بس کی ٹکٹ لینے کے لئے ٹکٹ کاؤنٹر پر جاتا ہے لیکن وہ پیسے گھر ہی بھول گیا ہوتا ہے اور اب وہ جب سڑک پر آتا ہے تب ہی اسے ایک بس ہٹ کر دیتی ہے پر اپنے ببل کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اس سے کچھ لوگ نیچے اترتے ہیں اور جیمی کو کہتے کہ ہم تمہیں لفٹ دے سکتے ہیں یہاں پر جیمی کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب کے سب کچھ دھارمک لوگ ہیں جو کسی دھارمک سطل پر جا رہے ہیں لیکن جیمی کو دھرم کے بارے میں ایشور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ اس کی موم نے اسے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا اسی لئے وہ ان لوگوں سے عجیب عجیب سے سوال پوچھتا ہے جس سے ان کی دھارمک آستہ کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ جیمی کو بس سے نیچے فیک دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو بائک پر ہوتا ہے اس کا نام سلیم ہے جیمی اسے اپنی زندگی کے بارے میں اپنے پیار کے بارے میں بتاتا ہے جس سے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ بھی جیمی کو اپنی ایکس گل فرین کے بارے میں بتاتا ہے اور اب وہ جیمی کو اپنے ساتھ اپنی بائک میں بیٹھا کر اس کے آگے کے سفر پر ل دے چلتا ہے وہیں ہمیں اس دھارمک گروپ کو دکھایا جاتا ہے جو اب اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کے دھارمک گروہ ہیں وہ ان سب کو پتھر کے اوپر ایک چتر دکھاتے ہیں جس کی چاروں طرف اسی طرح کا ایک سرکر ہوتا ہے جس طرح کا جیمی کے چاروں طرف اس کا سرکشہ بلون تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ایشور نے اسے ہماری دنیا میں بھیجا ہے اسے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے وہیں جیمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے د تو سلم کے ساتھ اب ویگس پہنچ چکا ہے جہاں پر ایک کسینو میں جاتے ہیں اور یہ وہاں پر بہت انجوائی کرتے ہیں جیمی کو اس سب بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی لائف کو اس طرح سے انجوائی نہیں کیا پر اسے اب یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ دو دن بعد کلوئی کی شادی ہے اسی لیک سکوٹر لے کر وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور تبھی راستے میں اس کے ماتا پتا جو اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ لیتے ہیں جیمی ان کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور بلون کے اندر یعنی کی اس سرکشہ کوج کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ اچھلتا ہوا ایک ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ماسٹر ہمارا جو باس ہے اس نے ہمیں یہاں پر پکڑا ہوا ہے وہ ہمیں اپنے شو میں کام کرواتا ہے اور اب جیمی کو اس کے پاس لے جائ جاتا ہے جو کی ایک چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے جیمی گلتی سے اسے نیچے گرا دیتا ہے اور یہاں پر اس نے جتنے بھی لوگوں کو قید کیا ہوتا ہے سب کو آزاد کروا دیتا ہے اس کے بعد جیمی نائگرہ فالس کے لیے نکل پڑتا ہے جہاں پر کلوی کی شادی ہونے والی ہے لیکن وہ وہاں کیسے پہنچے گا اسے کچھ نہیں پتا وہ ایک ریسٹرون کے اندر جاتا ہے جہاں پر ایک انڈین آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پہناؤ کی وجہ سے سب اسے پریشان کر رہے ہوتے ہیں جیمی بھی وہاں پر جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں اس ببل کے اندر اس لیے ہوں کیونکہ میرے اندر ایمیونیٹی نہیں ہے یہ سنکر سب کے سب ڈھر جاتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے اور ببل کے اندر کوئی نہ کوئی وائرس ہے اگر ببل فٹ گیا تو اس سب کے سب وائرس سے انفیکٹیڈ ہو جائیں گی داروں طرف بھگدر مجھ جاتی ہے جس وجہ سے یہاں پر آگ بھی لگ جاتی ہے جیمی اندر فٹ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ انڈین آدمی اسے بچا کر بہار لے آتا ہے اس کا نام پشپاپ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک ٹرک بھی ہوتا ہے یہ اس ٹرک میں جیمی کو بٹھا کر نائگرہ فالس کے لئے نکل پڑتا ہے لیکن ایک بار پھر سے جیمی کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی پسپاک کا جو ٹرک ہوتا ہے وہ ایک گائے سے ٹکرا جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس سے پسپاک کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ گائے اس کے لئے پوجنی ہے پر جب یہ بات وہ پسپاک کو بتاتا ہے تو اسے اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی وہ اس بات سے پسپاک کو گصہ آتا ہے اور وہ اسے اس جگہ سے جانے کے لئے کہتا ہے اب جیمی کو کسی بھی طرح سے نائگرہ فالس پہنچنا ہے وہ پیدل چلتے ہوئے ایک ٹاؤن تک پہنچ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں سلم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بہت سارے بائیکرز کے ساتھ پسپاک تک پہنچ جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے جیمی اکیلہ ہی پیدل نکل گیا ہے یہ سب کے سب پسپاک کا ٹرک لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں وہیں جیمی کو دکھایا جاتا ہے جو ٹاؤن میں ایک کلب کے اندر جاتا ہے جہاں پر دو لڑکیاں آپس میں ریسلنگ کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں اور جب وہ جیمی کو ببل کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ببل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جیمی کسی طرح سے یہاں سے نکل جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اس ٹاؤن کو چھوڑتا یہاں پر وہی دھارمی گروپ آ جاتا ہے جن کے گروہ نے ان سب کو بتایا تھا کہ وہ آدمی جس کے چاروں طرف سرکل ہے وہ ایشور کا بندہ ہے اور انسانوں کو اس کی مدد کرنی ہے اب وہ جیمی کو اپنے ساتھ لے جارے ہوتے ہیں اور تب ہی سلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتا ہے ان سب کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جیمی اس جھگڑے سے باہر نکل جاتا ہے یہاں اس سے ایک بڑھے آدمی ملتے ہیں جن کے پاس گاڑی ہے وہ ان سے لفٹ مانگتا ہے اب رات کو جیمی سو جاتا ہے اور جب صبح اس کے آنکے کھلتی ہے تو وہ دیک امین نہیں رہے اور تب ہی اس کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے جس کے بعد وہ سٹور میں جا کر گرتا ہے جہاں پر اسے فون دیکھتا ہے یہاں سے وہ کلوئی کو فون کرتا ہے لیکن فون اس کا فیانسے اٹھاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جیمی یہاں پر اس کی فیانسے کے لئے یعنی کی کلوئی کے لئے آ رہا ہے وہ اسے بہت الٹا سیدھا کہتا ہے ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ کلوئی کو تم اس سے نہیں چھین سکتے ایک گھنٹے میں ہماری شادی ہونے والی ہے اور اب جیمی پوری دیر کے لئے باہر جاتی ہے تو اس کے ڈیڈو سے بتاتے ہیں کہ جب تک تمہارا کام پورا نہ ہو جائے تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے اپنے پتا کی باتوں سے بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ کلوئی سے ملنے کے لئے یہاں سے نکل پڑتا ہے پر اب جیمی کے پیچھے اس کی موم ساتھی سلم کا گروپ اور وہ دھارمی گروپ بھی ہوتا ہے جو سب کے سب جیمی تک پہنچنا چاہتے ہیں جیمی کو پکھڑنے کے چکر میں جیم سلم کے ٹرک کے سامنے آ جاتی ہے سلم انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے کبھی وہ پیار کیا کرتا تھا جس کے بارے میں اس نے جیمی کو بتایا تھا یہ سب کے سب ایروپلین کے رنوے پر ہوتے ہیں تو تبھی یہاں پر ایک پرائیوٹ پلین آتا ہے جسے ایک بڑھا آدمی چلا رہا ہوتا ہے اور یہ بڑھا آدمی اسی بڑھے آدمی کا جڑوا بھائی ہے جس نے جیمی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی اور بعد میں اس کی مرتی ہو گئی ت یہ آدمی اسے نائکرا فالس لے جاتا ہے جیمی اس چرچ کی طرف بھاگتا ہے جہاں پر کلوئی شادی کرنے والی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کی شادی کے سارے ریتی رواز پورے ہوتے وہاں پر جیمی پہنچ جاتا ہے وہ کلوئی کو آز لگاتا ہے کلوئی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی وہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اب جیمی کسی بھی قیمت پر کلوئی کو اپنانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے ببل کو فار کر ب مہار آ جاتا ہے اس کے اگلے پلی وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں جیمی کی مام ڈیڈ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جیمی کی ایسی حالت دیکھ کر جیمی کی مام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور تب جیمی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اب سب کو سچائی بتانے کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جیمی کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں تھی اس کا ایمیون پاور دوسروں کی طرح سٹرانگ ہے جیمی کی مام نے دنیا کی برائیوں سے ب دھوٹ کہا تھا اسے زندگی پر ببل کے اندر رکھا حالانکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار بھی کرتی ہے اور اب جیمی بھی ہوش میں آ جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنی مام کو ماف کر دیتا ہے اس دنوں کے بعد جیمی کی اور کلوئی کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کی شادی میں وہ ہر کوئی انسان آتا ہے جو جیمی کو اس کے سفر پر ملا تھا ساتھ سلم جو کسی زمانے میں جیمی کی مام سے پیار کیا کرتا تھا اب وہ جیمی کی مام کے ساتھ جیمی کے ڈیٹ کا بھی توس بن چکا ہے اسی اسے کے ساتھ ایک کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم 2001 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 5.6 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند